اگر تم پر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالی بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں جلد سزا نہ دی سزا دینے میں اللہ تعالی نے جلد بازی نہ کی بلکہ جو ہے اللہ رب العالمین نے رکھ کر کے تم پر احسان کیا اور یہاں پر جواب محضوف ہے اللہ تعالی نے کہا جواب کو محضوف کر دیا مفسرین کہتے ہیں مبالغے کے لیے کہ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ بولنا ہوتا ہے نا تو انسان جواب محضوف کر دیتا ہے تو یہاں پر مبالغے کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے جواب کو محضوف کر دیا ہے اور یہ بتایا وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ کہ اللہ رب العالمین بڑا شفیق ہے جس پر تحمت لگائی گئی اس کے برات کی وضاحت فرما دی اور اسے عجرِ عظیم سے نوازا لہذا اللہ رب العالمین رحمت کرنے والا ہے جنہوں نے توبہ کر لی اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں سب سے پہلے آئیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سلیت معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز ادا کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اتنا لمبا قیام کیا اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہوا کیا غلط خیال پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا کہ کیا غلط خیال پیدا ہوا عبداللہ بن مسعود تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں تو اس حدیث سے کیا پتا چلا اس حدیث سے دو باتیں پتا چلیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی نبی کی سنت یہ ہے کہ جب رات کی نماز پڑھی جائے تحجد پڑھی جائے قیام اللیل کیا جائے تو اس میں قیام لمبا ہو اس میں قیام طویل ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھار انسان جماعت کے ساتھ نفل نمازوں کو بھی ادا کر سکتا ہے کہ نفل نمازوں کی جماعت کے تعلق سے دو قسمیں ہیں یعنی جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنے کی دو قسمیں ہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ایک تو وہ نفل نمازیں ہو گئی کہ جس کے لئے جماعت مسنون ہے جماعت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے جیسے جو ہے قصوف کی نماز ہوتی ہے ہاں خصوف کی نماز ہوتی ہے چاند گرہن سورج گرہن کی اسی طرح بارش طلب کرنے کے لئے صلات استسقہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی نبی جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے اسی طرح جو ہے قیام اللیل جو رمضان میں ہم لوگ تراوی وغیرہ پڑھتے ہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ ہے تو یہ ساری نمازیں جن کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے تو ان کو جماعت ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہمیشہ اور اس کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے اور دوسرا یہ کہ ان نمازوں کو جن کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے جیسے قیام اللیل ہو گیا تحجد کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح سے فرض نمازوں کی جو سنن رواتب ہے وہ نمازیں ہو گئی اسی طرح سے صلاة الزحا چاشت کی نماز تحییت المسجد تو شیخ الاسلام کہتے ہیں فَهَذَا اِذَا فَعَلَ جَمَاعَتًا اَحْيَانًا جَازَ تو کبھی کبھار اگر انسان اس کو جماعت کے ساتھ کر لیتا ہے تو جائز ہے تو وہ نمازیں جو مستقل جماعت کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جیسے کسوف خسوف استسقہ کی نمازیں ہیں تو ان کو جماعت ہی کے ساتھ پڑھنا ہے اور جو نمازیں آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے تو کبھی کبھار انسان جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے کبھی کبھار تو حرج نہیں ہے اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے تو ناظرین آج کی سنت میں ہم نے دو چیزیں دیکھی ایک تو یہ کہ لمبا قیام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرا یہ کہ انسان کبھی کبھار اگر کوئی ایسی نفل نماز جس کو جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے لیکن یہ ہمیشہ کرنا اس طرح سے یہ درست نہیں اس کے لئے دلیل چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہماری زمین سے سورج جس فاصلے پر ہے وہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ سورج اور وہ زمین جتنا دور ہونا چاہیے اتنا ہی دور ہے اگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی آ جائے تو بہت بڑا اثر ہماری زمین پر ہو سکتا ہے یعنی سورج ہماری زمین سے جتنا دور ہے نا تو اس اعتبار سے جو توانائی جو انرجی ملتی ہے زمین کو تو وہی مناسب ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی یا ذرہ برابر بھی زیادتی ہوگی تو اس میں بہت بڑا فرق اور بہت بڑا اثر اس کا ہماری زمین پر پڑے گا اسی لئے آج سائنس بھی کہتا ہے نا کہ اگر ہماری زمین سے سورج جتنا دور ہے اور جتنا ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہے اگر ذرہ برابر بھی اس میں کمی زیادتی ہو جائے نا تو زمین پر تیرہ فیصد کی کمی آ جائے گی زمین پر تیرہ فیصد کی کمی آ جائے گی گرمی کی اگر دور ہو جائے تو سورج اگر ہماری زمین سے جتنے فاصلے پر اس سے ذرہ برابر بھی دور ہو جائے نا تو تقریباً تیرہ فیصد کی کمی آ جائے گی ہماری زمین پر ایک بہت بڑی کمی آ جائے گی جس کی وجہ سے زمین پر جو ہے ایک ہزار میٹر کی موٹی برف جم جائے گی انسان کا رہنا مشکل ہو جائے گا اور اگر وہ قریب ہو جائے تو زمین پر اتنی گرمی پڑے گی اتنی گرمی پڑے گی کہ ایک تو مویشی مر جائیں گے اور دوسرا انسانی جسموں میں جو ہے ایک طرح کی بیماری پیدا ہوگی جلدی بیماری لوگوں میں پیدا ہو جائے گی اور سب کی سب موت کا شکار ہو جائیں گے لہذا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے ایک نشانی ہے کہ اتنا بڑا سورج جس کو اللہ رب العالمین چلاتا ہے جو اپنی جگہ پر ہے نہ ذرہ برابر بھی آگے ہوتا ہے نہ ذرہ برابر بھی پیچھے ورنہ اگر ہو جائے تو انسان کا زمین پر رہنا محال ہو جائے گا تو اس میں بھی میرے اور آپ کے لئے اللہ رب العالمین کی نشانی ہے ضرورت اس بات کی ہم نشانیوں پر غور و فکر کریں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں ناظرین مجھے دیجئے اجازت آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کلہ اور کچھ باتوں کے ساتھ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر